جی پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے تیرا نام ہر زبا پہ ناظرین ہم بہت سی شعبیس جوڑیوں کے بارے میں جانتے ہیں جو ایک ساتھ کام کرتے کرتے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئیں اور شادی کے بندن میں بن گئیں لیکن کچھ ایسی بھی جوڑیاں ہیں جو بنی تو شعبیس سے ہیں لیکن ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں آج ایک ایسی ہی جوڑی کی محبت کی لازوال داستان ہم آپ کو سنائیں گے اور بتائیں گے کہ ادھکار غلام مہیدین کو ان کی بیوی منور سلطانہ کہاں ملیں کس ڈرامے کے سیٹ پہ محبت ہوئی کازم پاشا کا کیا کردار تھا ان کی لف سٹوری میں کتنے سال تک منگنی رہی شادی کے بعد فلموں میں کام کیوں نہ کیا اور غلام مہیدین منور سلطانہ کے عشق میں کس طرح مبتلا ہوئے منگنی کے بعد ان کو کیا آپشنز ملے لوگوں نے کیوں منور سلطانہ سے شادی کرنے سے منع کیا تھا یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں غلام مہیدین جنہیں رولی ورڈ انڈسٹری میں گلو بھائی کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی محبت کی داستان بہت انوکھی اور خوبصورت ہے انہوں نے انڈسٹری میں آنے کے بعد سٹرگل دور میں ہی محبت کر لی تھی ان کی سٹرگل کی داستان تو سننے سے تعلق رکھتی ہے لیکن ان کی محبت کی داستان اس سے زیادہ دلچسپ ہے انہوں نے اپنی ساتھی اداکارہ منور سلطانہ سے محبت کی ان کے عشق میں گرفتار ہوئے اور ایسے گرفتار ہوئے کہ اس محبت کا انجام شادی ہوا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ غلام مہیدین کی بیوی منور سلطانہ بھی اداکارہ ہیں شادی سے پہلے وہ غلام مہیدین سے زیادہ مقبول تھی ان کا کام ان کے شوہر سے زیادہ دیکھا جاتا تھا وہ پی ٹی وی کے کلاسک ڈرامو کی فنگارہ کے طور پہ آج بھی دنیا بھر میں یاد کی جاتی ہیں ناظرین غلام مہیدین اور ان کی اہلیہ منور سلطانہ کے ملاقات پی ٹی وی کراسی سینٹر میں ہوئی جہاں ان کے درمیان رسمی سلام دعا ہوئی جس کے بعد وہ دونوں اپنی اپنی راہ ہو لئے لیکن گلو بھائی پہلی ہی ملاقات میں منور سلطانہ کو دل دے بیٹھے اور ان کے عشق میں دیوانے ہو گئے اس کے بعد وہ باقاعدہ ان کا انتظار کرتے تھے کہ وہ کب پی ٹی وی کراسی سینٹر کے سٹوڈیو میں تشریف لائیں اور وہ ان کا دیدار کر سکیں یہ سلسلہ کچھ مہینوں تک جاری رہا اس دوران منور سلطانہ کو ڈراما سیریل ستون میں کاسٹ کیا گیا جس کی وہ لیڈ ہیرون تھیں جبکہ ان کے مد مقابل ہیرو کاسٹ ہونے والے کوئی اور نہیں غلام مہیدین تھے جب غلام مہیدین کو پتا چلا کہ ان کے مد مقابل ان کی محبوبہ ہیرون ہے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا ان دونوں نے اس ڈرامے میں قاسم جلالی کی ڈریکشن میں کام کیا یہ ڈراما سپر ہٹ ہو گیا اس میں منور سلطانہ کے کردار کو غلام مہیدین کے کردار سے زیادہ پسند کیا گیا اور وہ خدا کی بستی میں کاسٹ ہو گئیں شام کے وقت سڑکیں سنسان ہو جاتیں اس ڈرامے کے بارے میں لوگوں کو جنون تھا اس ڈرامے میں منور سلطانہ نے سلطانہ کا کردار کیا جو لوگوں کو آج بھی یاد ہے پرانے لوگ آج بھی خدا کی بستی کو یاد کریں تو اس میں وہ سلطانہ کو ضرور یاد کرتے ہیں سلطانہ کے کردار کے بغیر یہ ڈراما ادھورہ ہے اگر بات کریں غلام مہیدین اور منور سلطانہ کی محبت کے بارے میں تو ان کی محبت میں جعوید ملک کے ڈراموں کا بہت اہم کردار تھا ان کی محبت کی داستان جعوید ملک کے ڈراموں سے شروع ہوئی جو بہت ٹائم تک چلی لیکن غلام مہیدین نے اپنے والدین سے اپنی پسند کا اظہار کیا جس پر انہوں نے کہا کہ سوچ لو اگر تمہیں پسند ہے تو کوئی مسئلہ نہیں جس پر گلو بھائی نے ان کو کہا کہ ان کو منور سلطانہ بہت پسند ہے وہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ ان کے گھر رشتہ لے کر جائیں جس کے بعد وہ ان کے گھر رشتہ لے کر گئے منور سلطانہ کے گھر والے بھی جانتے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں شاید انہوں نے بھی اپنے گھر میں بات کی ہوئی تھی جب غلام مہیدین کے والدین منور سلطانہ کے گھر گئے تو ان کے گھر والوں نے ان کی مرضی پوچھی جس پر انہوں نے رضا مندی ظاہر کی غلام مہیدین نے اس حوالے سے ندہ یاسر کے رمضان پروگرام شان سہر میں بیان کیا کہ جب ان کے والدین ان کے سسرال میں رشتہ لے کر گئے تو وہ بھی چھپ کر اپنے والدین اور منور سلطانہ کے والدین کی باتیں سن رہے تھے انہوں نے ندہ یاسر کے والد قاظم پاشا کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کے دوست تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ قاظم میرا کام تو ڈن ہو گیا میری بات پکی ہو گئی جس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان کی اور قاظم پاشا کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی بلکہ آگے پیچھے ہی ہوئی تھی غلام مہیدین اپنی محبت کی داستان میں بتاتے ہیں کہ ان کی منگنی بہت عرصے تک رہی جب ان کی منگنی اور بات پکی ہوئی تو اس وقت وہ ڈراموں میں کام کرتے تھے لیکن جب شادی ہوئی تو اس وقت وہ فلموں کے ہیرو بن چکے تھے اور بہت مشہور ہو چکے تھے جب انہوں نے شادی کرنے کا اعلان کیا تو بہت سے لوگوں نے ان کو کہا کہ وہ کون ہے تم اتنے مشہور ہو چکے ابھی تم کچھ اور دیکھو ان سے شادی نہ کرو لیکن انہوں نے اپنی سٹرگل دور کی محبت کو اپنانے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ منور سلطانہ نے میرا انتخاب تب کیا جب میں سٹرگل کر رہا تھا تو میں اپنی محبت کو نبھاؤں گا اور انہی کے ساتھ شادی کروں گا جس کے بعد وہ منور سلطانہ کے گھر گئے اور ان کو بیاخ کر اپنے ساتھ لے آئے انہوں نے ایک ہی شادی کی تھی جس سے ان کے بچے ہیں ان کا بیٹا علی مہیدین بھی اداکاری کرتا ہے اور فلم سوال سات کروڑ ڈالر کا ہے سے اپنے فلمی سفر کا آغاز کر چکا اس کے بعد انہوں نے کس فلموں میں استانوی رول کیے علی مہیدین کو فلموں میں کامیابی نہیں ملی انہوں نے ریال سٹیٹ کاروبار میں انویسٹ کیا جس میں وہ کامیاب رہے اور اب وہ اداکاری چھوڑ کر ریال سٹیٹ کاروبار کر رہے ہیں جس سے بہت زیادہ ترقی کی اگر ان کی بیٹیوں آئیشہ اور مریم کی بات کی جائے تو ان دونوں نے عالی تعلیم حاصل کی اور ان دونوں نے ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کی ہیں غلام مہیدین اور منور سلطانہ نے بہت ینگ ایج میں شادی کی تو انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں بھی کم عمری میں کی جیسے ہی ان کی تعلیم مکمل ہوئی انہوں نے اپنی بیٹیوں سے ان کی مرضی پوچھی اور اس کے مطابق شادی کر دی اس وقت دونوں بیٹیاں امریکہ میں مقیم ہیں جہاں وہ فیملیز کے ساتھ خوش و خورم زندگی گزار رہی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ ریواز کے مطابق اپنا برینڈ شروع کیا جس کے بوتیک انہوں نے ہیوسٹین امریکہ میں مرائے بقول غلام مہیدین کے ان کی بیٹیوں کے پہلے آؤک لیٹ کا رسپونس آؤٹ آف دا وے جا رہا ہے پہلی کولیکشن بہت کامیاب رہی جس کے بعد وہ امریکہ میں کامیاب بزنس کر رہی ہیں جبکہ غلام مہیدین ابھی بھی بیوی کے ساتھ مقیم ہیں اور کامیاب ازواجی زندگی گزار رہے ہیں ان کے بیٹے علی کی بھی شادی ہو چکی ان کی شادی کی تقریب کراچی میں ہوئے جس میں پاکستان فلم انڈسٹری کی تمام ستاروں نے شرکت کی جن میں انجمن زیبا بابرہ شریف معمر رانہ ریما اور ان کے شوہر شریک ہوئے ان کی شادی فلمی ستاروں کی ایک کہکشان سے بھر چکی تھی ناظرین غلام مہیدین اور منور سلطانہ کی سارے بچوں کی شادیاں ہو چکیں وہ دادہ دادی اور نانا نانی بن چکے ان کے ساتھ وہ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں یقیناً آپ کو اس سے پہلے ان کی لف سٹوری کا علم نہیں تھا لیکن ہم نے آپ کے سامنے ان کا پورا فنی سفر رکھا جس کے بعد وہ دونوں ملے شادی کی اور سب سے بڑھ کر غلام مہیدین کی وفا جب غلام مہیدین کے پاس اور بہت آپشنز تھے لیکن انہوں نے اپنی محبوبہ کا انتخاب کیا اور انہی سے شادی کی پوری زندگی انہی کے ساتھ بسر کی ہم ان کی لمبی زندگی کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ جوڑا اسی طرح خوش و خرم رہے آمین موسیقی موسیقی موسیقی